دوستو استقبال ہے آپ کا نظر انڈیا نیوز میں اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی اے اے این آر سی اور این پی آر یہ اس قسم کے کالے کانون کے خلاف پورے ہندوستان ایک سرابہ احتجاج بنا ہوا ہے جگہ جگہ ہماری ماں اے بہنیں پروٹیسٹ کے لئے بیٹھی ہیں اسی سلسلے کو لے کر بھیونڈی میں جو بھیونڈی کے مجلس اتحاد المسلمین کے جو صدر ہیں جناب عزت ماب خالد گڑو صاحب انہوں نے ستہ اویس تاریخ کو ایک پروگرام رکھا ہے جس میں شولہ بیان لیڈر اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب اسدود نویسی تشریف لارہے ہیں اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب مسلمان پر امید ہو کر سیکلور پارٹیوں کی طرف لگاتار دیکھ رہا ہے کہ کوئی آواز اٹھے گی ان کے لئے ایسے میں پارلیمنٹ میں صرف یہی ایک واحد ایسے سانسدھ ہیں ایسے رکنے پارلیمنٹ ہے جو مسلمانوں کے حق کے لئے بے باق طور پر آواز اٹھاتے ہیں اور آج بھیونڈی میں جو اس طرح کا پروگرام منقید ہو رہا ہے تو بھیونڈی کی عوام کو اور وہاں کے جو لیڈران ہے خاص طور سے سیاسی شخصیات کو بھی اور گیر سیاسی شخصیات اور تنظیموں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور اسی سلسلے میں آئیے خالد گڑو صاحب سے بات کریں گے ساستقبال ہے آپ کا کیا کہیں گے جو پروگرام آپ نے رکھا ہے ستاہیس وروری ستاہیس وروری شرام چھ بجے سے رات دس بجے تک جو ہمارے راشتری صدر ہیں اسدیدین آئیسی صاحب انہوں نے جو یہاں پر ایک بڑا جلسہ ہے پرسرام ٹاوری شٹیڈیم میں ہم نے یہ جلسہ این آر سی این پی آر اور سی ڈبل اے یہ جو کالا کانون کے اندر سرکار نے بنایا ہے اس کے ویرود میں یہ جلسہ ہم نے منقل کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورے ہندوستان میں جب یہ اس بات کو پتا چلا جب ہم آسس صاحب نے اس بیل کو پھاڑا لوگ سبے کے اندر اسی وقت جو ہے پورے ہندوستان میں یہ بات جو ہے آگ کے جیسے فیل گئی کہ ایسا کون سا کانون اس دیس کے ہوم منشٹر نے اس دیس کے پرائیم منشٹر نے لائے ہے لوگ سبے میں جس کا پورے دیس میں ویرود ہو رہا ہے پورے دیس میں جو ہے ہر دھرم کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آکے اس کالے کانون کا ویرود کر رہے ہیں اور مجھے امید بھی ہے کہ یہ کالے کانون کو ان کو واپس لینا ہے اس لیے یہ ستائیس تاریخ کے جلسے میں ہمارے پرسرام ٹاوری شٹیڈیم بھیونڈی شہر میں یہ سام چھ بجے سے رات دزوے تک جلسہ اپنا ویرود درش کرنے کے لیے جلسہ چلے گا اس جلسے میں سبھی تبکے کے لوگ سبھی دھرم کے سبھی جاتی کے لوگ آ کر اپنا ویرود درش کرائیں گے مائیں بہنیں جو ہماری پردہ نشی مائیں بہنیں ہیں وہ بھی آ کے اپنا ویرود درش کرائیں گے کیونکہ پورے دیس میں یہ دن پہ دن آگ کے جیسا یہ فیلتا جا رہا ہے کہ یہ انرسی کا جو قانون ایلانے والے ہیں جا سی ڈبالے قانون انہوں نے لوگ سبھی میں بل پاس کیا ہمارے دیس کے جو لوگ ہیں جتنے کروڑ سوا سو کروڑ جنتا ہمارے دیس میں جو رہنے والی جنتا ہے وہ سکھی نہیں ہے نہ ان کو روزگار ہے نہ ان کو ٹھیک سے ان کا پیٹ بھر رہا ہے نہ ان کو پینے کے لیے پانی مہیا ہو رہا ہے تو دوسرے دیس کے لوگوں کو لا کے اس دیس میں کیا دکھانا چاہتے ہیں اس لیے ویروت ہو رہا ہے اور اس ویروت کو پیچھے لینا پڑے گا ہم نے ایمائیم کی طرف سے بھیونڈی کی طرف سے بھیونڈی کی عوام کی طرف سے ہم نے سپریم کورٹ میں سی ڈبالے قانون جو پاس ہو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ میں میں نے ایک ریٹ پیٹیشن بھی فائل کی ہے جس کی سنوائی کے لیے وہ پینڈنگ ہے مہا پہ آچی کا اور قانونی لڑائی بھی ہم قانونی دعو پیس سے بھی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور احتیاج کے شکل میں بھی ہم اندولن کر کے اپنی لڑائی کو لڑیں گے جب تک کہ اس کالے قانون کو یہ بیٹھے ہوئے لوگ سوے میں مودی جی اور آمیس سا جی اس کو واپس نہیں لے لیتے ہیں سر کیا کیا تیاریاں ہیں آپ تک اس کے لیے دیکھئے ایک جلسے کی جو تیاری ہوتی ہے وہ پرسرام ٹاوریش ٹیڈیم میں جب آپ ستائیس تاریخ کو آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مائلاؤں کی ایک الگ ہم نے جو ہے بندوس کیا ہے بیٹھنے کے لیے جو یہاں کے دوسری عوام ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی سبھی لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ایسا نہیں کسی ایک دھرم کے لوگوں کو یہ سب کے اوپر لاغو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جہاں جہاں پہ جو ہے اس چیچ کو لگایا ہے وہاں کے لوگوں نے اس قانون کو جھلا ہے اور کافی اس میں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس دیس کا کوئی بھی دھرم کا آدمی کسی ڈیٹیکٹرن سینٹر میں جا کے بیٹھے وہ اپنی زندگی کٹے ہم چاہتے ہیں سب کی فیملی آج سالوں سال ستر سالوں سے جیسے جی رہی ہے اپنا کھا رہی ہے اپنا کماری ہے اپنا جوب کر رہی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم ہندوستان میں سانتی چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں اس لیے ایسا کوئی کانون نہیں بننے دیا جائے گا اس کا ہم ویروت کریں گے کہ یہ اس دیس میں جو کچھ سالوں سے چلا ہے ہمارا آجاد ہندوستان جیسا تھا ویسا ہی چاہیے یہ ہم چاہتے ہیں سر اصد صاحب کی ہمیشہ سے انہوں نے ایک بات پر زور دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ خود بھی بیریسٹر ہیں اور انہیں جو کانون کی پرک ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیمی طور پر بیدار کیا جائے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری قوم میں بہترین دماغ موجود ہے بھیونڈی شہر کو آپ لے لیجئے بہترین دماغ موجود ہیں یہاں پر بھی مومرہ میں بھی آپ دیکھئے ہر جگہ دیکھئے لیکن کیا خاص وجہ ہے سر کہ جو بھیونڈی کے عوام کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے کیونکہ تعلیمی میدان میں کہیں نہ کہیں مسلمان پیچھے بھی ہے سر کیا بولیں گے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی اس دیس کا جو کانون جس نے لکھا ہے وہ بھی ایک بیریشٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر تھے اور جو اس کانون کو بچانے میں لگا ہے وہ بھی ایک بیریشٹر ہے جن کا نام اسد الدین ایویسی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ صرف مسلمان قوم ہی ایجوکیشن لے اور مسلمان قوم ہی صرف پڑھائی کے اوپر دھیان دے اندوستان میں جتنی بھی قوم ہے ساری قوم کو ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے ہر دھرم کے لوگوں کو ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے جب ایجوکیشن آئے گی تو ایٹومیٹک ان کا جو ہے مائنڈ چینج ہوگا اور ان کا کام کرنے کا طریقہ چینج ہوگا آج ایجوکیشن کی جو ہے سکت ضرورت ہے آپ کو پتا ہے اس دیس کے پرائی میریشٹر کی جو ایجوکیشن ہے ان کی بہت سیڈیوکیٹ ہے تو جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ کانون پر کانون لارہ ہیں اسی کو روکنے کے لیے بیریشٹر اسد دین ایسی صاحب اس کا ویروت کر رہے اور انشاءاللہ اس کا ویروت کر کے اس کانون کو جو ہے رد کروا کے رہیں گے میں بھیونڈی کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جازہ سے جازہ تعداد میں سبھی مائلائیں ہماری پردہ نسی مائے بہنیں اور سبھی جو ہے ہمارے ساتھی جازہ سے جازہ تعداد میں پرسرام ٹاورے اسٹیڈیم میں ستائیس تاریک کو سام چھے بجے آ کے اپنا ویروت درج کریں تاکہ ہماری طاقت سارے دھرم کے لوگوں یہ طاقت دلی کو معلوم پڑے کے اندر سرکار کو کہ اس کا ویروت پورے ہندوستان دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ خالد گھڑو سرکا اور اسدود ناویسی صاحب ایک ایسے واحد لیڈر ہے جو ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نامی سیاسی جماعت سے لیکن میں نے یا اکثر آپ لوگوں نے بھی observe کیا ہوگا کہ وہ گیر سیاسی سرگرمیوں کے لیے بھی اور پچھڑے دلیت اور جو مظلوم سماجہ ہندوستان کے ان کے حق کے لیے ہمیشہ گیر سیاسی طور پر بھی انہوں نے آواز اٹھائیے تو بھیونڈی کے عوام سے میں خالد گھڑو صاحب کی طرف سے اور آپ کی سبھی ٹیم کی طرف سے یہ اپیل کروں گا کہ اس پروگرام میں زیادہ سے ادک شرکت کیجئے کیونکہ این آر سی سی اے اور این پی آر یہ کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں یہ ہندوستان کے ہر پچھڑی ہوئی ذات اور قوم کا مسئلہ ہے اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں چیف ایڈر سمیر سہت کے ساتھ آدیل کھان کے لیے